بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں زہیر عباس اور آپ دیکھ رہے میرا چینل ہوم ریسپی فوڈ تو ویورس چین چار دن سے ویڈیو نہیں آپ آئی اسی طرح سے میں تھوڑا بزی تھا مجھے بیٹی ہوئی ہے الحمدللہ اللہ کے حکم سے اور اس کا میں نام رکھنے والا ہوں آشا تو آپ کمنٹس باگ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ میں کیا نام رکھوں اور آپ کو مبارک ہو مجھے کمنٹس باگ میں مبارک بھی دیجئے ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بھی اپنے اولاد نریدہ سے ضرور نوازے گا تو اسی طرح سے میں نے یہ ریسپی بنائی ہے سوئیٹ سوئیوں اور کسٹر کے ساتھ اس میں فروٹ بھی میں نے ڈالا ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں بہت ہی آسان ریسپی ہے ضرور ریسپی کو ٹرائے کیجے گا اور میں بھی آپ کو دعاوں میں یاد کروں گا آپ بھی مجھے دعاوں میں یاد کیجے گا ابھی تک میرے چینل کو جسی نے سبکرائب نہیں کیا ہے وہ سبکرائب بھی کر لیں اور میری ویڈیو کو لائک بھی کر لیں تو چلیں ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں اور ایسپی شروع کرتے ہیں اللہ رحمہ الرحیم دیکھیں ہم نے چڑھا دیتی چولے پر سب سے پہلے ہم ڈیٹ کے لوگ یہ دور ڈس میں ڈالیں گے بہت ہی پیاری ڈس بنا رہے ہیں ہم نے اوبالنا ہے اس کے بعد ہم اس میں چینی ایٹ کریں گے ابھی تک ہمارا دودھ اوبالا نہیں ہے تو اسی لئے تھوڑا دیر ہم ڈیٹ کریں گے انشاءاللہ تو الحمدلہ دیکھیں ہمارے دودھ نے اوبال مار دیا ہے اس کے بعد ہم ماریوز کی یہ کلر سوئیاں ایکسو گرام وہ ہم اس میں ابھی ایٹ کریں گے بسم اللہ الرحمہ الرحیم یہ آپ نے ڈالنے بھی ہے اور اس میں آپ نے تھوڑا تھوڑا ایسے چمج بھی چلاتے رہنا ہے یہ دیکھیں ہلکا ہلکا آپ نے چمج بھی چلانا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس میں یہ ہم نے لیا ہے پونا کپ چینی کا ہے یعنی فل بھرا ہوا نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کم زیادہ بھی ڈٹ سکتے ہیں اپنے ذائقے کے حساب سے کیونکہ آپ کے گھر میں اگر کوئی شگر پیشنٹ ہے تو آپ چینی کم ڈال سکتے ہیں یہ بلکل ڈیفرنٹ سٹائل ہے ہمارا آپ دیکھیں اس کو تقریباً 20 منٹ ایسے چمج چلانا ہے اور اس کے بعد آدھا کپ ہم نے تھنڈا دودھ لے لیا ہے اور دیکھیں آدھا کپ ہم نے لیا زیادہ ہم نے نئی لیا ہے اس کے بعد رفان کی ہم نے اس میں ونیلا فلیور کی کشٹر کا پیکٹ لے لیا ہے اس میں جو مکس کریں گے اس دودھ میں وہ دو چمچ ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک چمچ اور یہ دوسرا چمچ اس کو اچھی طریقے سے ہم نے مکس کرنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ ہمیں مکس کرنا ہے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ونیلا فلیور ہے رفان کا کشٹر کا چمچ آپ نے چلاتے رہنا ہے ماشاءاللہ کلر دیکھیں رنگین رنگین کلر ہے اور ریسپی بہت یہ آسان ہے بالکل ایزی ہے تقریباً آپ دس پندرہ منٹ میں یہ ریسپی بن جائے گی دودھ کا عبال آ جائے اس کے بعد سوئیان ڈالنی ہے چینی ڈالنی ہے اس کے بعد دو چمچ جو ہے آپ کی اپنے کشٹر لینا ہے اس کو تھنڈے پانے میں حل کر کے پھر آہستہ آہستہ اس میں ابھی ڈالنا ہے لیکن ہم نے ابھی نہیں ڈالا ہے کیونکہ پانچ چھ منٹ جب یہ سوئیوں کے ساتھ ہم اس کو چلا رہے ہیں چمچ جیسے تو اس کے بعد ہم نے یہ اس میں کشٹر ایڈ کرنا ہے کلر کتنا پیارا ہے سوئیوں کا ساٹھ آٹھ منٹ گزر چکے ہیں ہم نے پیس منٹ یہ سوئیوں کو پکانا ہے دودھ میں ابھی تک ہم نے کشٹر والا جو دودھ ہے وہ اس میں ایڈ نہیں کیا آپ نے چمچ بھی چلاتے رہنا ہے اور یہ جو ہم نے دودھ بنایا ہے کشٹر والا یہ آہستہ آہستہ کر کے اس میں ایڈ کرتے جانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چمچ بھی آپ نے چلاتے جانا ہے بہت ہی آسان ریس پی ہے اور بہت ہی یمی بننے والی ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ دیکھیں بلکل صاف ہو گیا ہمارا کب بھی تو چمچ بھی آپ نے چلاتے رہنا ہے بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے فلیور کی ونیرہ فلیور ہم نے ڈالا ہے اور دیکھیں پیار محبت یہ ہے آپ کا کہ آپ چینل کو ضرور سبکرائب کیا کریں اور میرے چینل کو ضرور سبکرائب کیا کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں کمینٹس بعد میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ نے جو ریس پی بنائی وہ کیسی بنی تھوڑی سے میں آنچ اس کی تیز کر رہا ہوں پہلے میں نے بالکل میڈیم کر دی تھی میڈیم سے تھوڑی آنچ میں نے بڑھا دیئے چمچ آپ نے چلاتے جانا ہے سوئیاں ڈالنے کے بعد اور یہ کشٹر ڈالنے کے بعد تقریباً پندرہ سولہ منٹ آپ نے اس کو چلانا ہے اور آگ پہ اس کو پکانا ہے اُبال آنے کے بعد تو ویورس الحمدلہ دیکھیں دودھ میں دوبارہ بھی اُبال آ رہا ہے آپ دیکھیں رہے سوئیوں کا رنگ اُبالتا ہوا کتنا پیارا لگ رہا ہے تو اگر آپ کو پتہ نہیں لگ رہا کہ میری رنگین سوئیاں کتنے گل چکی ہیں نہیں گل چکی ہیں یا پک چکی ہیں تو اس کا طریقہ ایسے ہے کہ کوئی ایک چمچ میں ایسے سوئیاں لگا کے آپ ایسے ایک دانے کو اٹھا کے ایسے اور زبان میں رکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ بلکل تیار ہو چکی ہیں پک چکی ہیں اور ٹائم بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں سترہ سے اٹھارہ منٹ میں سولہ منٹ میں یہ پک جاتی ہیں سوئیوں رنگین تو ابھی میں اس کی آنچ بند کرنے لگا ہوں تو الحمدلہ آنچ اس کی میں نے بند کر دیا الحمدلہ ابھی تو دیکھیں ابھی دودھ بھی نیچے بیٹھ گیا اور بال مارنا اس نے شوڑ دیا ہے تو ابھی اس کو میں کسی باہول میں ڈالوں گا پھر اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھوں گا آگے کے ریسی اور بھی اس میں ہم گارنش کریں گے تو وہ بھی آپ کو ہم دکھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم نے ایک باہول میں اس کو تھنڈا کرنے کے لئے رکھ دینا ہے تھوڑی دیر کے لئے دیکھیں دو گھنٹے گزر چکے ہیں ہم نے اپنی کسٹر اور سویوں کو ڈی فریزر میں رکھا تھا ملکل یہ تھنڈا ہو گیا مزے دار اس کے بعد ہم نے چار پانچ کیلے کار دی ہیں باریک باریک ایک عدد زبردست سیف کار دیا ہے ماشاءاللہ وہ بھی پیارا سا کار دیا چیکل میں تو یہ اس کے اوپر ہم ابھی اس کی گارنش کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی زبردست بنی ہے الحمدللہ اللہ کے حکم سے اور میں اس کو ابھی دیکھیں گارنش کر رہا ہوں کیلوں کے ساتھ تو اسی طرح سے آپ نے بالکل ریسپی step by step بنانی ہے دیکھیں یہ الگ قسم کی ریسپی ہے اور اس میں کیا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے دیکھیں اگر آپ کشٹر زیادہ لیں گے تو یہ زیادہ جو ہے گاڑی بن سکتی ہے ریسپی ہم نے جو ہے کشٹر زیادہ نہیں لیے اسی وجہ سے اپنی ریسپی کو ہم نے گاڑا نہیں بنایا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری ہمیں ریسپی بنی ہے تو اسی طرح سے زہیر اپاس کو دیجئے ورحمت اللہ وبرکاتہ